لکل حمدی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ تذکر اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا بزرگوں کا ذکر خیر ان کے یومِ ولادت اور عرص کی تاریخوں پر کرنے کی ساعڈیٹیں حاصل کرتے ہیں آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہِ آلہ حضرت شیرِ بیشاہِ اہلِ سنت علامہ سید ہدایت رسول لکھ نوی رحمت اللہ تعالیٰ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ تئیس رمضان المبارک تیرہ سو بتیس ہجری کو حضرت کا ویسال ہوا تھا تئیس رمضان المبارک آپ کے ویسال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی ساعڈیٹیں حاصل کر رہے ہیں عرض ہے کہ اول تاخر بیان کو سمات کر کے برکتیں حاصل کیجئے سرزمینِ پاک و ہند کے افق پر انیسویں صدی کے آخر میں اور بیسویں صدی کے آوائل میں جو عظیم علمی دینی اور سیاسی شخصیات گزری ہیں ان میں شیرِ بیشاہِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا سید ہدایت رسول قادری برکاتی رزوی لخنوی کی ذات اہم کردار کی حامل تھی علمہ سید ہدایت رسول قادری ابن مولانا سید محمد احمد رسول قادری اٹھارہ سو ساٹھ اسوی میں پیدا ہوئے آپ کے آبا و اجداد ساداتِ بخارہ کے تھے بخارہ کے سادات میں سے آپ کے آبا و اجداد تھے آپ کے جدہ امجد مولانا شاہ سید عبد الرسول علی رحمہ بخارہ سے ہجرت کر کے صورت گجرات اور پھر رامپور اتر پردیش آ کر کے بس گئے اور وہیں ویسال فرمایا علمہ ہدایت رسول قادری نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اپنے والد ماجد کے ویسال کے بعد رامپور سے لکھنو تشریف لے آئے اور کچھ عرصے کے بعد بریلی شریف میں آلہ حضرت امام احمد رزا قادری بریلوی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قصب علوم ظاہری اور باطنی کی اپنی حق گوئی بے باقی کی وجہ سے بارگاہ آلہ حضرت سے سیف اللہ المسلول شیر بیشاہ اہل سنت مجاہد ملت اور سلطان الوائزین کے خطابات سے نوازے گئے جی ہاں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایسے عظیم خطابات علمہ ہدایت رسول اللہ نبی علی رحمہ کو عطا فرمایا تھا بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ علمہ ہدایت رسول قادری علی رحمہ امام الواصلین حضرت مخدوم سید شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں رحمت اللہ علی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور بارگاہ نوری سے اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے بعد میں سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ علی نے بھی خرقہ خلافت عطا فرمایا آپ کے مریدین کی تعداد خاصی تھی لیکن عام طور پر آپ لوگوں کو زیادہ تر آلہ حضرت یا سرکار مارعہ سے بیعت ہونے کی ترغیب دیتے تھے یہ بھی ایک بڑی شخصیات کی اندر ہی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی ان سے مرید ہونے کے لیے آئے تو یہ اپنے بڑوں کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے حجمیر شریف دعود نگر نصیر آباد لکھنوں وغیرہ میں آپ کے مریدین کی تعداد زیادہ تھی لکھنوں کی سرزمین پر حضرت پیر شاہ محمد صاحب ساکن باغ انوار غالباً آپ کی آخری نشانی تھی اس کے علاوہ آپ کے خاص مریدین میں حضرت علامہ حشمت علی خان پیلی بھی تھی کہ والد ماجد حضرت نبی بخش صاحب قابل ذکر ہیں حضرت مولانا ہدایت رسول قادری کا فیضان نظر ہی تھا کہ مولانا حشمت علی خان صاحب کو دیوبندی مدرسہ سے نکال کر دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں آلہ حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا یہاں علامہ حشمت علی خان جیسی شخصیت اہل سنت کو جمعیلی وہ بھی علامہ حدایت رسول لخنبی علی رحمہ کی محنت اور آپ کی کوشش کا ہی نتیجہ تھا آلہ حضرت سے محبت اور قربت دیکھئے حضرت علامہ حدایت رسول قادری کو سیدی آلہ حضرت فاضل بریلوی سے بے پناہ تعلق اور خصوصی لگاؤ تھا آپ کے عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کوئی قدم جو دین و ملت کی بھلائی کے لیے ہو آپ ان کے مشورے کے بغیر نہ اٹھا دے آلہ حضرت بھی آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے اور آپ کا بے حد اکرام بھی فرمایا کرتے تھے استاذ اور شاگرد کے علاوہ سیدی آلہ حضرت آپ کو اپنا دست راست جانتے تھے چنانچہ آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے اگر مجھ جیسا لکھنے والا اور ہدایت رسول جیسا بولنے والا ہندوستان میں اور ہوتا تو بد مذہبیت کا نام و نشان تک نہیں ملتا آلہ حضرت کا جملہ ہی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا لکھنے والا اور ہدایت رسول جیسا بولنے والا اگر ہندوستان میں اور بھی ہوتے نہ تو بد مذہبیت کا نام و نشان تک نہیں ملتا آلہ حضرت جیسے شخصیت علمہ ہدایت رسول کے بارے میں ایسے عظیم الشان تاثرات اگر رکھتے ہوں تو علمہ ہدایت رسول کی عظمت یہ معلوم کرنے کے لئے بہت کافی ہے غوثِ عظم کا پنجا جی ہاں حضرتِ علمہ ہدایت رسول کی پشتِ مبارک یعنی پیٹھ مبارک پر ایک پنجے کا نشان تھا جس کی نسبت اس وقت کے اکابرین اولیاء اکرام نے فرمایا کہ عالمِ ارواح میں روحوں کی دنیا میں حضرت سیدنا جلالت ماب سیدی غوثِ سقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پشت پر حلما ہدایت رسول کی مبارک پیٹھ پر اپنا دستِ مبارک رکھا تھا اور یہ آپ کی کرامتِ خاص تھی کہا جاتا ہے کہ آلہ حضرتِ رحمتِ اللہ تعالی نے اپنے اس شیر میں اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا یہ جو آلہ حضرت کے شیر کا پہلا مصرہ ہے نا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا جہاں غوثِ پاک کی حمایت کا پنجا علمہ حدایت رسول علی رحمہ کے مبارک پشت پر جو تھانا اس کی طرف آلہ حضرت علی رحمہ نے اس شیر میں اشارہ فرمایا ہے دینی اور ملی خدمات سنیں حضرتِ اللہ حدایت رسول علی رحمہ اپنے دور کے بلند پایا عالم تھے عالمِ باعمل تھے اور شرف کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ امام احمد رضا محدیس برعلوی علی رحمہ کے شاگرد خاص اور ان کی بارگاہ کے فیضیاب تھے اور ان کے دستِ راست یعنی داہنہ ہاتھ کہلائے جاتے تھے آلہ حضرت اپنا داہنہ ہاتھ فرماتے تھے آپ تحریر و تقریر دونوں میدان کے شہ سوار تھے بے مثال بے باک اور نیڈر مقرر تھے آواز بھاری اور رعوب دار تھی اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ کرامت اٹا کی تھی کہ ان کی آواز ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سامعین تک یک ساں یعنی برابر پہنچتی تھی آپ بلند پایا شائر بھی تھے اور امام محمد رضا کی پیروی میں نات کو سنف سخن کے طور پر اختیار کیا بدقسمتی سے آپ کا کوئی بازابتہ دیوان موجود نہیں مگر چند ناتیں جو مختلف اخبارات و رسائل میں شائع ہوتی رہی ہیں دستیاب ہیں چند آپ بھی ملاحظہ فرمائیے لکھتے ہیں کہ تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں علمہ ہدایت رسول کے اشعار سنیے فرماتے ہیں تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں ریاضت نہ میں تیری گلی میں آنے جانے کا عشق رسول دیکھئے ریاضت نہ میں تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تیرا مفتون جا دادا تیرا عاشق تراشیدہ تیرا خام تیرا بندہ ہدایت اس کو کہتے ہیں علمہ شائر کے علاوہ علمہ ہدایت رسول علیہ الرحمنہ شائر کے علاوہ ایک اچھے عدیب اور کلمکار بھی تھے لیکن افسوس کہ ان کی تحریر شدہ مقالات و تصانیب اب ناپید ہیں صرف دو کتاب ایوہ الولد کا ترجمہ فیوز ہدایت اور دوسری تصنیف تنبیح المفتری کا پتا چل سکا ہے علمہ مصوف علم قرآن و حدیث اور دگر علوم اسلامیہ کے علاوہ علم فلکیات اور علم جفر سے بھی خاصہ لگاؤ رکھتے تھے غالباً یہ آلہ حضرت کی صحبت کا اثر تھا اس کے علاوہ آپ دگر عدیان کی کتب مثلاً توریت انجیل اور گیتہ کے بھی عالم تھے آپ اردو عربی فارسی اور سنسکرط چاروں زبانوں پر دسترس مکمل مہارت رکھتے تھے آپ نے دین اسلام کی حقانیت ظاہر کرنے کے لئے آریوں پادریوں اور قادیانیوں سے کئی مارکت العرا مناظرے کیے اور مسلکی حوالے سے نیچریوں وہابیوں اور دیوبندیوں سے کامیاب مناظرہ بھی آپ نے کیا آپ کی سیاسی خدمات سنیے آپ نے امام حمد رزا کی سرزمین ہند پر انگریزوں کے تسلط کو کبھی تسلیم نہیں کیا انگریزوں کے قبضے کو کبھی آپ نے مانا نہیں یعنی آپ انگریزوں کو مکمل طور پر ظالم اور قابض ہی مانتے تھے آپ انگریزوں کے کالے قوانین کی منسوخی کے لئے برابر جد و جہد کوشش کرتے رہے اس سلسلے میں ان کا انگریزوں سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ انگریز سازش کے تحت تخت دہری پر قبضہ کیا لہٰذا ہندوستان کا اقتدار مسلمانوں کے حوالے کر کے انہیں سرزمین ہند سے نکل جانا چاہیے آپ کا مضبوطی سے یہی موقف تھا جد و جہد آزادی کی ان کی کوششوں میں علمہ بارہا پابندے سلاسل ہوئے آزادی کی کوشش میں کئی بار انگریزوں نے آپ کو جھیل میں بھی ڈالا اور قید و بند کی تکلیف بھی آپ نے برداشت کی لیکن ان کے بعد بھی یہ ساری تکلیفوں کے بعد بھی آپ کے پائے سبات کو آپ کی قدموں کو آپ کے حوصلے کو آپ کی سوچ اور ارادے کو کوئی لگزش نہیں آئی اگنیزوں کے خلاف جرعت و بے باقی کے سلسلے میں ان کے کئی کارنامے مشہور ہیں جن میں چند کا ذکر کیا جاتا ہے اٹھارہ سو چھاننوے میں شہر لخنو میں تاؤن کی وبا فیلی انگریزوں نے قانون بنایا کہ تاؤن میں مرنے والے ہر ایک کی لاش خواہ ہندو یا مسلمان چونے کی بھٹی میں جلا دی جائے گی اور لخنو کے ایش باغ روڈ میں انگریزوں نے اس کام کے لیے چونے کی ایک بھٹی بھی قائم کی تھی اللہ میں نے اپنی تیز تند تقاریر سے اس قانون کی زبردست مخالفت کی اور ایک عظیم الشان جلسہ منقید کر کے انگریزوں کو یہ چیلنگ کر دیا کہ اگر ایک مسلمان کی لاش بھی جلانے کی کوشش کی گئی تو لخنوں میں کوئی حاکم زندہ نہیں بچ سکے گا ان کی اس پرجوش تقریر کا یہ اثر ہوا کہ ان کی تقریر پر پورے لخنوں میں ہرطال کی گئی اور انگریز کے بچے دودھ کے بغیر بھوکے مرنے لگے آخر میں انگریز حاکیموں نے پریشان ہو کر یہ قانون واپس لیا اور انگریز کمیشنر نے علمہ سے معذرت بھی طلب کی یہ الحمدللہ آپ کی سیاسی طاقت بھی تھی اور دوسرا مشہور واقعہ یہ کہ ایڈورڈ ہفتم کے ساتھ سلطان ترکی کی شان میں گستا کی کی یہاں علمہ نے یہ خبر پڑھتے ہی دوسرے دن اخبار دب دبائی سکندری رامپور میں ایڈورڈ ہفتم کے خلاف ایک باغیانہ مضمون لکھا ایڈورڈ ہفتم یہ وہاں کے کوئی حاکیم اس وقت نہیں ہوں گے انہوں نے سلطان ترکی کی گستاخی کی جب علمہ کو پتا چلا تو آپ نے ان کے خلاف دب دبائی سکندری نامی اخبار میں ایک مضمون شائع کیا ملکہ وکٹوریا کے پوپلے بیٹے تیرے موں میں مسلمانوں کا پیشاب یہ اس کے جملے تھے اس انگریز کے خلاف یہ ایک ایسا جملہ تھا جو اس دور استبداد میں برطانوی سامراج کے لئے ناقابل برداشت تھا وہ بھی ایک مسلمان کی زبان سے اس وقت باگیانہ بیانات اور کاویشوں پر جو عذیتناک سزائیں دی جاتی تھی ان کا آج کے دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا علمہ گرفتار ہوئے اس جملے پر بغاوت کا مقدمہ چلا اور فانسی کی سزا ہوئی لیکن اللہ اور اس کے پیارے رسول کے فضل سے تاج برطانیہ کی جشن تاج پوشی کی تاریخ کی وجہ سے جہاں اور قیدیوں کی سزائیں معاف ہوئی آپ کی بھی سزا معاف ہوئی اس کے علاوہ آپ نے اس وقت کے قابل حکمران امیر عبد الرحمان اور زاد روس سے خفیہ ملاقاتیں کی ان دونوں حکومتوں کو انگریز ہندوستان پر حملے کی ترغیب بھی دی اس سلسلے میں انہوں نے خفیہ راستوں سے بھی آگا کیا جہاں سے ہندوستان پر حملہ کرنا آسان تھا اس اسکیم میں انگریزوں کو شکست کے بعد اقتدار مسلمانوں کے سپرد کرنے کا پلان تھا کم از کم شمالی مغربی ہند میں ایک آزاد مسلم ملک ضرور قائم ہو سکتا تھا اس طرح علمہ ہدایت رسول قادری صاحب تحریک آزادی کے اولین علم برداروں میں سے تھے علمہ کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی تھا کہ ایک گستاخِ رسول کو جو سنسکرت میں آپ کا استاد تھا واسلِ جہنم کیا یہ واقعہ آلہ حضرت کے علم میں تھا مگر چند ملی اور سیاسی وجو کی بنا پر آج تک سیغہِ راز میں رکھا گیا علمہ میں عیسار اور قربانی کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا انہوں نے کئی مرتبہ اپنا معلومتہ راہِ خدا میں مختلف موقعوں پر عطیعہ دے کر سنتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کیا تھا بلکہ ایک مرتبہ جنگِ بلغاریہ کے موقع پر اپنے دونوں فرزندوں مولانا عنایت رسول مدیر مہنمہ سنی لقنوں اور مولانا شرافت رسول کو نیلام کر کے اس کی رقم ترکوں کے امدادی فنڈ میں دے دی اس لئے علمہ کے دونوں فرزند کہا کرتے تھے کہ ہم دونوں بھائی راہِ خدا میں بکے ہوئے ہیں علمہ کے نواب قلب علی صاحب نواب رامپور کے ساتھ دو ستانہ مراسم بھی تھے نواب صاحب مذہباً ہنفی اور مشرباً قادری تھے اور علمہ کے توصل سے سیدی آلہ حضرت سے کئی علمی مسائل میں استفادہ بھی کیا وہ سیدی آلہ حضرت کی علمی وابکری شخصیت کے گرویدہ تھے لیکن آلہ حضرت نے بئی ہما عقیدت و محبت نواب صاحب کے اسرار اور علمہ ہدایت رسول صاحب کے سفارش کے باوجود نواب رامپور کے دربار میں کبھی حاضری آلہ حضرت نے نہیں دی نواب قلب علی خان کے انتقال پر ان کے لڑکے نواب حامید علی ریاست رامپور کے حکمرہ بنے بعد میں انہوں نے رافضی مذہب اختیار کر لیا جس کی بنا پر علمہ کا ان سے اختلاف ہو گیا اس لئے نواب حامید علی نے بعد میں علمہ کو کافی پریشان کیا نواب حامید علی نے اپنی بیگم کی شفایابی کے لئے علمہ ہدایت رسول کے ذریعے سیدی آلہ حضرت سے علم جفر کی روشنی میں جواب مانگا تو سیدی آلہ حضرت نے ان کے سوالات کے جواب میں جو پیشین گوئیاں فرمائی نواب صاحب کی بیوی کے ساتھ ویسے ہی معاملات پیش آئے رمضان مبارک تیرے سو بتیس ہجری میں علمہ ہدایت رسول قادری رزوی برکاتی بیمار پڑ گئے مسلسل تین دن اور تین رات ان کو سخت اس حال کی شکایت رہے اور رمضان مبارک کی تیسویں شم جمعت الودا تیرہ سو بتیس ہجری میں انیس سو پندرہ اس وی کو اپنے خالق کے حقیقے سے جاملے کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے آپ کو زہر دلوایا تھا علمہ کے انتقال پر سیدی آلہ حضرت کا فرمان تھا کہ آج میرا داہنہ ہاتھ جاتا رہا آپ کے مزار مبارک آپ کے مزار مبارک رامپور میں حضرت شاہ درگاہی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پائیں جانب ہے آپ کے وسال پر عبدالکریم درس کراچی یہ عاشق اعلی حضرت بہت بڑے عالم تھے کراچی کے ان کے جدد امجد مولانا اسگر درس صاحب نے یہ کتعا لکھا تھا کہ میرا دل سوز سے آتش فشاہ ہیں پگلتا جس سے مگزے استخواہ ہیں اگر ہے بلبل شیراز سادی ہدایت بلبل ہندوستان ہے بس اب اسے بس اب اسے درس یہ تاریخ کہہ دو امام الوائزین موجزے بیان ہے اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر خوب رحمت نازل فرمائے یہ سارا بیان ہم نے آپ کو تجلیات خلفاء آلہ حضرت نامی کتاب سے پیش کیا ہے اللہ کریم قبول فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم